ایک بڑی بہن مجھے کمنٹ کے ذریعے بتاتی ہے کہ ہمارے محلے میں ایک رشتے والی ہے پندرہ سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر سال وہ نجانے کتنوں کے رشتے کرواتی ہے نجانے کتنی شادیاں اس کی مدد سے ہر سال ہوتی ہیں لوگ اس کے اس کام کے وجہ سے خوش ہو کر عوض میں اسے نظرانہ بھی دے دیتے ہیں جب میں نے یہ سب دیکھا تو پھر میں نے اپنی بیٹی فرزانہ کے لیے بھی اس سے کہا کہ اس کے لیے نیک اور سالے لڑکے کا اچھے خاندان میں رشتہ دیکھے بدقسمتی کی بات دیکھئے کہ اس بات کو تین سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک کل سات رشتے آئے ہیں جن میں سے تین نے کہا ہے کہ ہمارا لڑکا لڑکی سے چھوٹا ہے لہٰذا ہم منظور نہیں کرتے اور دو نے کہا کہ ہمیں نوکری والی لڑکی چاہیے اور بچے دو تو انہوں نے کہا ہمیں دہیز میں کار چاہیے عمران بھائی میری اوقات نہیں ہے اتنا کرنے کی بس میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ فوراں میری بیٹی کی شادی ہو جائے کوئی بندش رکاوٹ ہو تو وہ ختم ہو جائے میرے پیاروں جو کوئی ماباپ اپنے بچوں کے رشتے کی وجہ سے آجز آ چکے ہوں یا کمارے لڑکے لڑکیاں خود شادی کی خواہش رکھتے ہیں بھلے ہی وہ پسند کی ہی کیوں نہ ہو تو انہیں چاہیے کہ حضب اللہ و ان عمل وکیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تہتر ہے کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت اگر وضو میں نہیں ہیں تو باوضو ہو کر اس آیت مبارکہ کو آپ کو پڑھنا ہے جا نماز پر بیٹھے بیٹھے وہیں خوشو اور خوشو کے ساتھ پورا دھیان اللہ کی طرف لگاتے ہوئے اور اپنی شادی کا مقصد اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے حضب اللہ و ان عمل وکیل کو تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر تین تین مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو اس کے ساتھ پڑھئے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے شادی کی دعا کیجئے پسند کی شادی کرنے والے خاص اور پر نام لے کر دعا کریں گے اور اس وظیفہ کو روزانہ چالیس روز تک بلا ناغہ پڑھنا ہے اگر اس سے پہلے سگائی بھی ہو جائے تو بھی آپ کو چالیس روز پورے کرنے ہیں خواتین ناپاکی کے روز آگے جوڑ کر پڑھ سکتی ہیں